اسلام علیکم دوستو کرکٹ یوں تو جنٹلمنز گیم ہے لیکن بعض دفعہ اس گیم کے دوران بھی کچھ لوگ ایسی خرکتیں کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والے شرمندہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لمحات دکھائیں گے جب کوئی کرکٹ فین گراؤن میں کپنوں کے بغیر ہی داخل ہو گئے اور کھیل روکنے پہ مجبور کر دیا لیکن اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں نمبر سکس نمبر سکس پہ موجود اس ویڈیو میں نظر آنے والا شخص مائیکل انگلو ہے یہ گراؤن میں ننگا داخل ہونے والے لوگوں کا بانی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اسے کرکٹ گراؤن میں اس انداز میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص مانا جاتا ہے انیس سو پچھتر میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے چوتھے ایشیس ٹیسٹ میچ میں کرکٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی سٹریکر داہل ہوا وکٹ کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور واپس باہر باگ گیا چونکہ یہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا اس لیے کوئی سیکیورٹی اہلکار بھی اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن بعد میں یہ شخص انگلینڈ میں ایک مشہور سیلیبریٹی کے طور پہ جانا جانے لگا نمبر پانچ انیس سو پچھتر کے واقعے کے بعد یہ چیز دوسری دفعہ انیس سو ستتر میں دیکھی گئی جب ایک سٹریکر گراؤنڈ میں بلکل ننگا گھس گیا نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم میچ کو روکا گیا اور تمام کھلاڑی اور امپائر ایک طرف متوجہ ہو گئے دراصل ایک سٹریکر گراؤنڈ میں داخل ہو چکا تھا اور شرمناک بات یہ تھی کہ وہ بینا کپڑوں کے تھا انگلینڈ کے ایک کھلاڑی کو یہ بات ذرا برابر پسند نہ آئی اور جیسے ہی وہ شخص اس کے قریب گیا انہوں نے اس کو بازو سے پکڑا اور تین سے چار دفعہ زور سے بلے کے ساتھ اس کی ٹھکائی کی اور پھر جانے کو کہا بعد میں اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اچھا خاصا جرمانہ بھی دینا پڑا نمبر فور کرکڑ کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی خاتون سٹریکر کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 1996 میں کھیلے گئے پہلے ٹیس میچ کے دوران دیکھا گیا اور اس خاتون کے دوڑنے کی رفتار سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ خود بھی کوئی اچھی خاصی اتلیٹ ہو لیکن وہ کچھ زیادہ دیر نہ دوڑ سکیں اور گراؤن میں موجود سیکیورٹی نے انہیں پکڑا اور گراؤن سے باہر کر دیا یہ کرکڑ کی تاریخ میں کسی خاتون کا گراؤن میں اس طرح داہل ہونے کا پہلا واقعہ تھا ایک خبر کے مطابق اس خاتون کو اچھا خاصا باری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا نمبر تین 2008 میں انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان سی بی سیریز کا ایک میچ اچانک روک دیا گیا سیریز سانت گیند کروا رہے تھے اور وہ گیند کرواتے کرواتے رک گئے امپائر، بیٹسمن، بولر، فیلڈر سب کی توجہ ایک جانب ہو گئی دراصل اس وقت ایک سٹیکر گراؤن میں داخل ہوا اور ادھر ادھر باغنا شروع کر دیا لیکن اس کی بدقسمتی کہ سائمنڈز کے قریب سے باغنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا سائمنڈز کے کندہ مارنے کے ساتھ ہی ہر طرف سے سیکیورٹی داخل ہوئی اور اسے پکڑ کر گراؤنڈ سے باہر بیج دیا لیکن یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ انڈین کھلاڑیوں نے بھی انجوائی کیا جبکہ اس کے بالکل برقس سائمنڈز اس سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے نمبر دو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان کھیلے گئے دو ہزار نو کے دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن ایک دفعہ پھر ایک فیمیل سٹیکر کو دیکھا گیا جب عمر گل کے ایک بونسر کے بعد فوننگ ایک لڑکی روز ٹیلر کی جانب باگتی ہوئی آئی اور پچھ کے قریب پہنچ کر ٹیلر کے پاس رکی کچھ اشارہ کیا اور پھر سیکیورٹی آفیسس کو دیکھ کر باہر کی جانب باگنا شروع کر دیا خوش قسمتی سے اس کو جلدی پکڑ لیا گیا اور پھر سیکیورٹی نے اسے باہر کی راہ دکھائی نمبر ون ورلڈ کپ 2019 انتہائی دلچسپ ورلڈ کپ تھا لیکن چونکہ یہ انگلینڈ میں ہو رہا تھا اس لیے اس میں کوئی نہ کوئی انہونی ضرور ہونی تھی اور ایسا ہی دیکھنے کو ملا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صاحب گراؤنڈ کو اپنے گھر کا سہن سمجھ بیٹھے ہیں اور پچھ کے اوپر بلکن ننگا ایسے چلانگیں لگا رہے ہیں جیسے انہیں اس کا کوئی انام ملنا ہو اور اس سے بھی شرمناک بات یہ تھی کہ یہ شخص کم از کم پانچ منٹ تک برے سٹیڈیم میں بلکن ننگا کبھی ادھر کبھی ادھر باگتا رہا آخر کا سیکیورٹی نے اسے پکڑا اور گراؤنڈ سے باہر بیج دیا دراصل اس شخص نے اپنے دوستوں کے ساتھ میچ سے پہلے ایسا کرنے کی شرط لگائی تھی دوستو یوں تو ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جب کسی مرد یا عورت نے گراؤنڈ پہ حلہ بول دیا ہو لیکن وہ سب کچھ یہاں نہیں دکھائے جا سکتی اس لیے آپ کو ان میں سے کون سا سب سے شرمناک محسوس ہوا کرکٹ چونکہ جنٹلمنس گیم ہے اس لیے اس میں ایسا عمل کبھی بھی برداشت نہیں کیا جانا چاہیے